کلوریم ہے اور دو نائٹویجن پوری ہے ایچ دو اور دو چار ہے اور ایچ اگر میں یہ کر دوں اگر ٹو کر دوں تو ہائیڈویجن کتنے ہو جائیں گے چار اوکسیجن ہو جائیں گی دو اب بیلنس ہے نا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس بینزین ڈائزونیم کلورائیڈ بن گیا اور بینزین ڈائزونیم کلورائیڈ کو یہ ہمارے پاس پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور بینزین ڈائزونیم کلورائیڈ بنانے کے بعد پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم اس کی ہائیڈرولیسز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہائیڈرولیسز کے لیے ہمیں تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے مور دن 10 ڈگری سنٹیگریڈ اور اس کو ہم ہائیڈرولیسز کر رہے ہیں تیمپریچر ہمیں چاہیے تیمپریچر ہم کو چاہیے ہوتا ہے کتنا مور دن ٹین ڈگری سنڈگری ایڈ کا ہمیں ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے نائٹروجن جو ہے نا ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈائزونی ہمائن کے اندر یہ ایک بہت اچھا سا لیونگ گروپ ہوتا ہے نائٹروجن جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس ایچ سیل بن جاتا ہے اور او ایچ بن جاتا ہے یہاں پہ آ جائے گا او ایچ اور ادھر آ جائے گا ایچ سیل اب یہ دیکھو بیلنس ہے ایک کلورین ہے نائٹروجن ہے دو اور کلورین ہے ایک اور ہائیڈروجن ہے چار تو ہائیڈروجن ہے اگر ہم اس کو ون وارٹر کر دیں ون وارٹر کر دیں تو او ایچ ادھر آ گیا اور ایک ایچ ادھر آ گیا اب یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بینزین ڈائزونیم کلورائیڈ کی ہائیڈرولیسز کر کے ہمیں کیا مل جاتا ہے فینول مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا ہم نے پریپریشن آف فینول پڑھ لیا انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ریکٹیوٹی آف فینول پڑھیں گے اس کو سٹاپ کر دیں موسیقی